اسلام علیکم ایویرز کیسے ہیں؟ آج پارٹی ویئر کے حوالے سے عید کے حوالے سے ورڈے پارٹی کے حوالے سے بچیوں کی جو فروغ ہیں بہت ہی خوبصورت سے فینسی فروغ جن کو کہا جا سکتا ہے اور ہیں بھی بہت ہی پیارے اس طرح کے فیبریک جو بھی آپ کو پسند ہوں ٹیشو اورگنزا آج کل بہت ہی پاپولر ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہی اس طرح کے ڈریس بنائیں چاہے پلین نیٹ فیبریک کے ساتھ اورگنزا کو اٹیچ کرنا ہوئی ہے ٹوٹل نیٹ کو ہی اس طرح سے کرل بنانے کے لئے پی کو کروالے بیبی پی کو کروالی جائے تو بہت ہی پیاری لگتی ہے اگر آپ کے پاس لیسیز ہیں اس طرح کے بنچز والی تو اس کی مدد سے آپ فروغ اور بھی پیارا بنا سکتی ہیں جیسا کہ میں نے اپنی پہلے ویڈیو میں دکھائے ہیں آپ کو فروغ سٹیچ ہوئے ہوئے اپنے ہاتھ کے یعنی کہ میری کٹنگ ہے اور بیگنرز جو ہیں میرے پاس آتی ہیں ان سے سٹیچ کرواتی ہوں اور وہ بہت ہی پیارے بہت ہی خوبصورت لوگ کے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور لگتے بھی بہت ہی پیارے ہیں اگر آپ کو سٹیچ کروانے ہیں یا آپ کو آرڈر دینا ہے تو رمضان سے پہلے عید سے پہلے پہلے یعنی کہ رمضان میں میں سلائی کا آرڈر نہیں لیتی رمضان سے پہلے اگر آپ نے اس طرح کیا کوئی فروغ سٹیچ کروانا ہو بائی کرنا ہو تو آرڈر پر سائز اور کلر بتا سکتی ہیں یا اپنا سٹف دیں گی تو وہ بھی سٹیچ ہو جائے گا ہمارے اپنے شہر خانے وال میں جو آ کر خود دے جائیں تو زیادہ بہتر ہے ان کا جلدی سٹیچ ہو جائے گا پارسل کے پیسے بھی نہیں لگیں گے اور ان کو سلائی کم پڑ جائے گی اور اس طرح کے سمپل سمپل سے فروغ آپ کو جلد بھی مل جائیں گے سٹیچ ہوئے شہر میں ہی اس طرح کے فروغوں کی ڈیزائننگ اگر ہلکی پلکی سی بن مانی ہے تو آپ کو لیسز یا فلاور کی مدد سے بہت پیاری سی ڈیکوریشن کرنے کا ایک آئیڈیا مل جائے گا آپ کو ہلکہ پلکہ سا اس طرح سے چاہے آپ لاسٹریک والا اس طرح کا جبلہ بنانا چاہیں فریل والا یا آپ فلاور آپ کے پاس موجود ہوں یا کوئی ایسی لیس جس میں سے اس طرح سے تمام فلاور الگ کر دیے جاتے ہوں تو آپ اس طرح سے بھی فروغ بنا سکتی ہیں امریلا فروغ اس طرح کا جبلہ بنانا چاہیں لیئر آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی لیئر والا آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے ون لیئر یا ٹو لیئر والا کیونکہ جبلہ سٹائل آپ اس طرح کا فلاور والا بنائیں گی تو بھی